اسلام علیکم کیا آپ ہزاروں فیٹ کی انچائی پار ایک رسی پار سونا چاہیں گے اور ایک ایسی بلی بھی ہے جو انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کی ڈیت کی ڈیٹ بتا سکتی ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے پرانی چیز کونسی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی غضب کے فیکٹس بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو کوئی انسان بھی نہ سوئے کتنے دیر رہ سکتا ہے ایک دن پانچ دن پچاس دن یا زیادہ سے زیادہ سو دن پر کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی انسان ہے جو اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سویا نہیں 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 یہ والا نہیں بلکہ البرٹ ہرپن نام کا ایک امریکن شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا ڈاکٹرز نے جب ان کے دماغ کے بارے میں ریسرچ کی تو انہوں نے پایا کہ اس کے دماغ میں نیند والا سیل ہی نہیں ہے البرٹ نے ہوت بھی بتایا کہ اسے نہیں پتا کہ نیند کیسے آتی ہے وہ لگ بگ 58 سال تک جیا لیکن اپنی ساری زندگی میں وہ ایک دفعہ بھی نہیں سویا فیکٹ نمبر 2 آسٹیج برڈ یعنی کہ شتر مرگ کی لیک اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ ایک قدم میں تین میٹر کا فاصلہ تیک کر لیتا ہے اور یہ اپنے پیروں کو ہتھیار کے طور پر بھی یوز کر سکتا ہے کیونکہ آسٹیج کی ایک کک میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان کو بڑی آسانی سے مار سکتا ہے یہاں تاکہ اس کی ایک کک سے شیر بھی زخمی ہو سکتا ہے اور شتر مرگ دنیا میں مجود تمام پرندوں میں سے قد و کامت کے لحاظ سے لمبا مانا جاتا ہے ایک شتر مرگ کا قد 6 سے 8 فٹ تک ہوتا ہے یہ ایک ڈیزائنر ہے اور اس بندے نے آئی فون سکس سیریز ٹو فون کو اس حساب سے ڈیزائن کیا کہ اس آئی فون کی قیمت تقریباً 40 کروڑ 80 لاکھ روپے ہو گئی آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ اس نے اس فون کے ساتھ ایسا کیا کیا تو دوستو اس نے اس فون کے بیک پورشن کو 24 کرٹ یالو روز گولڈ سے بھر دیا اور اس کے اوپر بے شمار ڈائمن لگا دیئے اتنا مہنگا اور یونیک فون دوستو آئی لینڈ عام طور پر نیچرلی بنتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیرو کنٹری کے لیک ٹی ٹی کاکا میں انسانوں کے بنائے گے بہت سے آئی لینڈ موجود ہیں ان آئی لینڈ کو دے کر بتانا مشکل ہے کہ یہ انسانوں کا کارنامہ ہے یا پھر قدرت کا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ ان آئی لینڈ پر رہ کر ان کی ویلیو بڑھاتے ہیں فیکٹ نمبر 5 ایڈالف ہٹلر جسے دنیا کا حترناک حکمران بھی مانا جاتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس ہٹلر کی فوج میں ایک ریجمنٹ انڈیا کی بھی تھی جو ہٹلر کے لیے لڑتی تھی دارہ سال 1940 کے دوران بھارت کے سیاست دان سباس چندرہ کی ازاد ہند فوج ازادی کے لیے لارہی تھی دوسری طرف ہٹلر کو بھی اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی تو ایسے میں سباس چندرہ نے اپنے لوگ ہٹلر کو دیے کہ بدے میں وہ بھی اس کی مدد کرے گا فیکٹ نمبر 6 دوستو آپ نے بچپن میں رسا کشی کا کھیل تو خوب کھیلا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کھیل میں اگر انسانوں کی جگہ بڑے بڑے ٹریکٹر ہوں تو یہ کھیل کیسا لگے گا تو دوستو انڈیا کے پنجاب میں رسا کشی کا یہ کھیل ٹریکٹروں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں کھیل جیتنے والے شخص کو ایک لاکھ کئی نام بھی دیا جاتا ہے نمبر 7 آپ نے بڑے بڑے دریاؤں سمندروں اور ندیوں میں پل بنتے تو ضرور دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اتنے گہرے اور تیز پانی میں اتنے مضبوط پل آخر کیسے بنایا جاتے ہیں دراصل گہرے اور تیز پانی میں پل بنانے کے لیے پل کے کھمبے کھڑے کرنے کے لیے مضبوط میٹر سے گوفر ڈیم نام کا میں سے موٹر سے پانی نکال کر کنکریٹ بھار دی جاتی ہے اس پروسیس سے مضبوط کھمبے کھڑے ہو جاتے ہیں جن پر ایک طاقتور پل بنایا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر 8 کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے لانگ ایس پلینک کا ریکارڈ کس کے پاس ہے دوستو بیجنگ سے تعلق رکھنے والا ماؤ وائیڈانگ 2015 تک ایسا واحد شخص تھا جس کے پاس یہ ریکارڈ تھا لیکن اس سال 2020 میں جارج ہڈ نے اس ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا 62 سال کے جارج نے لگاتار 8 گھنٹے 15 منٹ تک پلینک کی پوزیشن میں رہ کر ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایج کبھی بھی آپ کے فٹنس کے رسے میں نہیں آتی اور انسان ہڈ کو ہر ایج میں فٹ رکھ سکتا ہے فیکٹ نمبر 9 کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا پر سب سے پرانی چیز کونسی ہے اگر نہیں تو جان لی دیئے آج سے لگ بگ 50 سال پہلے 28 سپتمبر 1990 میں آسٹریلین سٹیٹ وکٹوریا میں ایک ایسٹرائیڈ زمین پر گیرا تھا اور جب بڑے بڑے سائنٹس نے اس ایسٹرائیڈ پر سرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ اس کی عمر 7 بلین سال سے بھی زیادہ ہے یعنی یہ چیز اس دنیا پر سب سے پرانی ہے ہماری زمین سے بھی پرانی کیوں ہے نا کمال فیکٹ نمبر 10 دوستو آپ نے بہت سی مہنگی مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی ہوں گی لیکن آپ نے کبھی بڑی گاڑی کا چھوٹا ورین دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے یہ کارنامہ انڈیا کے ایک عرون نام کے لڑکے نے کیا ہے دراصل اس کی بیٹی نے اپنے برٹڈے پر اسے ایک گاڑی مانگی تھی لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے کبار سے کچھ پرانی مشین لے کر ان سے شاندار قسم کی یہ چھوٹی گاڑیاں بنا دیں جس میں ایم پی تھری سے لے کر چارٹنگ پورٹ بھی لگائی گئی ہے یعنی بالکل سیم دکھنے والا چھوٹا ورین اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سی چھوٹی گاڑیاں بنائیں جو کافی پساند کی گئیں فیٹ نمبر 11 دوستو آپ نے بائیک ریس کار ریس یا پھر ہارس ریس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی کیکڑوں کی ریس کے بارے میں سنا ہے دوستو جیمیکہ کنٹی میں باقی سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگ کریب ریسنگ کے بھی دیوانے ہیں اتنا ہی نہیں کریب ریسنگ کے لیے سپیشل گراؤنڈ بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد گراؤنڈ میں مجود ایک گول سے گیرے میں سب ہی اپنے کریبز کو رکھتے ہوئے ان پر نشانی کے طور پر الگ لگ رنگ لگا دیتے ہیں اور جو کریبز اب سے پہلے دائرے سے باہر نکل آتا ہے وہ وینر ہوتا ہے فیکٹ نمبر 12 جپان کے ٹوکیو شہر میں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر بڑے بڑے پتھروں کو بلکل انسانی شکلوں کا روپ دیا گیا ہے اس میں لگ بگ سترہ سو سے بھی زیادہ پتھروں کو رکھا گیا ہے اس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کے پتھروں کو رکھا گیا ہے جس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ زونی ڈیپ کا نام بھی شامل ہے اور اس میوزیم کا میوزیم آف راکس بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین رومن لوگوں میں جب کسی کیزی کو سزا دی جاتی تھی تو اس کو پھانسی پر نہیں لٹکایا جاتا تھا بلکہ اس سے ایک پلے یعنی ڈراما کروایا جاتا تھا اس ڈرامے میں ایسا کریکٹر دیا جاتا تھا جو اس ڈرامے کے اینڈ میں مارا جاتا ہو مثلاً ویلن وغیرہ کا کریکٹر اور جب یہ ڈراما سٹیج پر بیٹھے بادشاہ اور کیون کے سامنے پیش کیا جاتا تو لاسٹ میں اس قیدی کو اصلی میں مار دیا جاتا تھا یہ ڈیتھ اتنی شاکنگ ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں نہ تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا اور نہ ہی دوسرے ایکٹرز کو فیکٹ نمبر فورٹین کیا آپ اتنی انچائی پر ارام کرنا چاہیں گے اب آپ بولیں گے کہ عجیب پاگل پنتی ہے اتنی انچائی پر وہ بھی ارام یہ کوئی مزاق ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں یہ کوئی مزاق نہیں بلکہ حقیقت ہے اٹلی کے مونٹی پیانا شہر میں ہائی لیننگ کو ایک الگ موڑ پر لے جایا گیا ہے جس میں ایتلیٹ ہزاروں فیڈ کی انچائی پر صرف ایک پتلی سی رسی پر جھولا باندھ کر ارام کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئی بھی یہ یوں ہی نہیں کر سکتا اسے کرنے کے لیے پروفیشنل ایتلیٹ ہونا بہت ضروری ہے جسے ہائی لیننگ فیلڈ میں سالوں کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اگر آپ بھی ایسے ہواب میں ارام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فیٹ نمبر فیفٹین دنیا کے خوبصورت شہروں میں گنے جانے والے پیریس سٹی میں ایک ایسی سرنگ موجود ہے جہاں ایک ساتھ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ لاشن دفن ہیں جس کے ڈانچے دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آج بھی آتے ہیں دراصل اٹھارویں صدی میں پیریس میں پلیک کی بماری اس قدر پھیلی کہ بہت سی تعداد میں لوگ موت کے حوالے ہو گئے تھے مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گی تھی کہ سبھی قبرستانوں میں لاشوں کے اوپر لاشیں دفنائی جانے لگیں پھر ایک دن موصلہ دار بارش سے وہاں ایسا سلاب آیا کہ سبھی لاشیں سڑکوں پر تہنے لگیں شہر کے ایسے حالات دیکھتے ہوئے فرانسی گورنمنٹ لاشوں کو سرنگوں میں دفنانے کا آرڈر دے دیا اور ان تمام لاشوں کو سرنگوں میں دفنانے کے لیے دو سال کا ٹائم لگ گیا فیٹ نمبر سسٹین دوستو کیا آپ کو انچائی سے چھلانگ لگانا اچھا لگتا ہے کیا آپ نے کبھی پلین سے چھلانگ لگانے کا ایکسپیرینس لینے کا سوچا ہے دوبائی میں انچی سے انچی بیلنگ میں اس انوکے کھیل کو کھیلا جاتا ہے یہی نہیں سکائی ڈائیو دوبائی اینڈ ایکس دوبائی جیسی بڑی کمپنیز نے پارٹنرشپ کر کے سکائی ڈائیورز کے حوابوں کو پورا کرنے کا کام شروع کیا ہے اور ہر سال یہاں لاکھوں لوگ اس مزیدار کھیل کو کھیلنے آتے ہیں فیٹ نمبر سیونٹین کیا آپ کو پتا ہے یو ایس ایک اسٹری ہاؤس نرسنگ سینٹر میں ایک ایسی بلی ہے جسے پتا ہے کہ اس نرسنگ ہاؤس میں کس کی موت کب ہوگی اس بلی کا نام آسکر ہے اور یہ کوئی مزاک نہیں ہے جی ہاں دوستو اس بلی کی پوری سٹوری دنیا نے تب آئی جب دوزار ساتھ میں ایک جنرلسٹ ڈیویڈ دوسا نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا اس سے پہلے آسکر کی یہ عجیب سی خوبی نرسنگ ہاؤس کے سٹاف میمبرز نے نوٹس کی تھی انہوں نے لاکھ بک پنجھتالیس جنہوں میں یہ پایا کہ یہ بلی جس کسی مریض کے پاس جا کر بیٹھتی تھی اگلے دن اس کی موت ہو جاتی تھی بعد میں پھر ڈیویڈ ڈوسا کی ریسرچ نے اس بات کی پوری طرح جانچ بھی کی لیکن آسکر ایسا کیسے کر لیتی ہے یہ آج بھی کسی کو پتا نہیں چلا فیکٹ نمبر ایٹین دوستو جپان نے بھی حال ہی میں ایک کینگرو نام کا ایک سکوٹر لانچ کیا ہے جس پر بیٹھ کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور جب آپ اس کا یوز نہیں کرتے تو یہ اپنے آپ ہی اس طریقے سے آپ کا ایک پیٹ بن جاتا ہے دراصل دوستو اس میں اٹونو ماؤس ڈرائونگ ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے جس کے تحت یہ آپ کو اس طریقے سے فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اگر آپ اس کو دوبارہ رائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی وائس کمانڈ سے یا پھر گیسچر کے تھو اس کو سمجھا سکتے ہیں اور یہ چاند ہی سیکنڈ میں کچھ اس طریقے سے دوبارہ سکوٹر کی شیپ میں آ جاتا ہے فیکٹ نمبر نائنٹین دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ روڈز پار اوڈ سپیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے پر اسی لئے روڈز پار سپیڈ بریکرز لگائے جاتے ہیں لیکن جو لوگ صحیح سپیڈ میں ڈرائیو کا رہے ہوتے ہیں ان کے لئے سپیڈ بریکرز ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں اور اس چیز کو دور کرنے کے لئے جرمنی نے ایسے ایڈوانس سپیڈ بمپس جانے کے سپیڈ بریکرز لگائے ہیں جن میں ایسے ایڈوانس سینسز لگائے گئے ہیں جو بڑی آسانی سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی گاری اوڈ سپیڈنگ میں آ رہی ہے اور پھر اس گاری کو روکنے کے لئے کچھ اس طریقے سے آٹومیٹک ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر آنے والی گاری اپنی سپیڈ لیمٹ میں آ رہی ہو تو یہ سپیڈ بریکرز روڈز کے ساتھ فلیٹ ہی رہتے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مددار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کرئے گا اب ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ